ہلو جی اسلام علیکم welcome back to my channel another day another vlog in my life کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب آج میں کری تھی سفائیاں اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے سارا یہ موب شاپ کر لیا اب میرا موب بھی کلین ہو گیا ہے ساف ستھرا اور سب کچھ تو جب میں کلیننگ کرتی ہوں نا ادھر کچن کی ادھر سے اس سائیڈ سے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں یہ جس کے میٹس وغیرہ ہیں وہ سارے اٹھا کے اس چیڑ کے اوپر رکھ دیتی ہوں بیسکیٹ اور میری رنگ لائٹ جو کہ اس کورنر میں پڑی ہوتی ہے میں نے یہ کورنر بھی کلین کرنا ہوتا نا تو یہ سب چیزیں اٹھا کے میں ادھر رکھ دیتی ہوں تو آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں جناب کے آپ نے بولا تھا کہ اللہ آپ ہمیشہ گروسریز دکھاتی ہیں لیکن یہ نہیں دکھاتی کہ آپ ساری گروسریز رکھتی ہیں جب تو اس کے بعد آپ کا فریج یا آپ کی پینٹری کیسی نظر آتی ہے تو چلیں آج آپ کو لے کے جاتی ہوں اور جلدی سے آپ کو دے دیتی ہوں ایک اچھا سا ویزٹ اور پہلے سوچ رہی ہوگی کہ آپ میں یہاں پہ میٹ بچھا ہوں کہ میٹ نہ بچھا ہوں چلیں میٹ بعد میں بچھا لیں گے کوئی بات نہیں ہے پھر آپ کو دکھا دوں گے میٹ بچھا کے تو چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہماری فریج سے اور فریج کو ہم کھولتے ہیں میں آپ کو اس کا پہلے ایک اوورال لک دیتی پہلے آپ کو ایسے دکھا دیتی ہوں کہ یہ نظر کیسے آ رہی ہے دیکھ لیں جب میں کر لیتی ہوں گروسریز تو ایک سیکنڈ یہ بند نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں ایسے نظر آتا ہے وہ بند ہو رہا ہے خود با خود ہی ایک سیکنڈ سیریسلی یہ خود سے ولاغنگ کرنا کتنا مشکل ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑیں گے اور ساتھ میں آپ فلم بھی کریں گے اور وہ رک بھی نہیں رہا سیریسلی چلیں ہم اس کو رکھتا ہے چلیں جی تو یہ دیکھ لیں ایسے نظر آتا ہے جی میرا فریج یہ ہے جی میرا فریج کا لوک اور یہ دیکھیں یہ خود با خود بند ہو رہا ہے آئی ڈنو بند ہو جائے گا کہ نہیں چلیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ ہیں جی ساری کے ساری چیزیں میرا میری ہربلٹی جو میں روز پیتی ہوں صبح بناتی ہوں تو رات کی ہربلٹی میں نے وہاں پہ رکھی ہوتی ایک کپ وہ پڑا ہوا اس کے نیچے میں پس چنیں پڑے ہیں اور بریڈ ہے بچوں کے فروٹ سناکس وہ لیفٹ اوور پیچا ہے سارا ٹور تھے تو میں نے وہاں پہ رکھ دی ہیں جوسیز نان کچھ مٹھائیاں بچوں کے لیے یوگرٹ لے لیتی ہوں ڈرنکنگ یوگرٹ ایکس ہیں فروٹس ہیں اور یہ کیک لاسٹ ویک کی دعوت کا بھی ٹک پڑا ہے میں نے پھینکنا ہے اب آج یہ ایکسپائر ہو رہا ہے ٹو ویکس کا تھا اس میں اس کی ریٹ تھی ٹو ویکس کی ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کو میں پھینکوں گی یہ ہے جی اوورال ہمارا فریج کا ایسے لک نظر آتا ہے جو میں چیزیں رکھتی ہوں اور اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں جی یہ سوسز وغیرہ جو میں یوز کرتی ہوں کچھ لوگ اس کو رکھتے ہیں آوٹو فریج میں ان کو فریج میں ہی رکھتی ہوں مجھے فریج میں ہی رکھنے کا مزا آتا ہے فریج کے علاوہ مجھے تسلی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں اس سائیڈ پہ ہیں اور پھر اگر ہم اس سائیڈ پہ آ جائیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں روز وارٹر میں ہمیشہ رکھتی ہوں اپنے پاس سپری کرتی ہوں تو یہ میں نے روز وارٹر رکھا ہوا ہے عجیب کو بھی مجھے لگتا کہ سکن بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے یہ پوری باٹل ہے اس میں سے میں اس میں ریفل کر لیتی ہوں اور پھر میں یہ چیزیں پہ سپری کر اس کو چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کو میں ڈرائی نہیں ہوں کہتی وہ خود دو خود ڈرائی ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی نہیں ہیں مہندی اید آنے والی ہے اور ساتھ میں کسٹڈ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا یہ سارے چیزیں بھی میں فریز میں ہی رکھتی ہوں کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں گل کیوں رکھتے ہیں سب کچھ فریز میں تو جناب ہر انسان کے اپنے وہ کہتے ہیں کہ یہ پسند ہوتی ہے تو مجھے یہ فریز میں ہی اچھا لگتا ہے اس ڈرائر میں اگر ہم آ جائیں تو اس میں یہ کھلا پاپیک ہے جس میں اس میں بچوں کو دے رہی ہوں اس میں کیوکمبرز ہیں اس میں میری لیمن یہ لیمن پڑھے ہیں سارے اور سلنٹرو یہ ادرک میں بھی یوز کر رہی ہوں اور یہ ادرک نیا بیگ میں لے کے آ گئی ہوں یہ چیزیں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ اس سائیڈ پر میں رکھ دیتی ہوں وہ والا یہ والا جو بیگ ہے نا یہ والا کیرٹ کا یہ بھی میں نے یوز نہیں کیا اس سائیڈ پر آپ آ جائیں تو اس میں ایک پڑی ہے جی کالی فلاور اس کے پیچھ پڑا ہے جی لیسن لیک گارلک اور یہ پورا کا پورا ڈرائر میں نے بھڑا ہوا ہے جی ٹرماتروں سے تو یہ والا پیاس تھوڑا سا کل بچ کیا تھا تو میں نے ایسے اس کے اندر ڈال کے رکھ دیا تھا یہ ہے جی ہمارا یہ والا ٹرار تو یہ ہے جی یہ چیز ہے میں نے کہا چلیں آپ کو فریج کا لکھ دکھا دوں اور یہ واقعہ مشکل ہوتے جب مجھے پیچھے سے کوئی چیز نکالنی پڑتی نا ان چیزوں کے پیچھے بھی چیز نہیں تو مجھے ہوتا کہ ایک ایک چیز باہر نکالتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے میں ان چیزوں کو واپس ڈال دیتی ہوں چلیں یہ ہوگی ہمارا فریج اس کو ہم کر دیتے ہیں بند فریج کو کریں گے بند فریج کے بعد باری آ جاتی ہے جناب ہمارے فسٹ ڈرور کی تو یہ ہمارا فسٹ ڈرور جو کہ ہمارا ڈرینکس کا ڈرور ہے اس میں کیا پڑا ہے نبی جو چائے پیتے ہیں وہ اپریٹڈ ملک یہ بھی لوگ نہیں رکھتے فریج میں میں رکھتے ہوں ادھر میں نے کچھ رکھی ہوں یہ ٹھک کریم ہے ایک وہ ہے یہ والا وہ اس کا ٹن بینز بین سالڈ اگر کبھی بنانا پڑ جائے مرجنسی میں تو وہ ہے میکیل جو دودھ پیتا ہے وہ ہے جوسیز ہیں یہ والا ملک اس کے اوپر میں یہ پرنگلز کے ایک لیڈ رکھ دیتی ہوں ہاف کپ آج اس کے چائے بنائی تھی تو ہاف یہ خالی ہوگی ہاف ہے یہ کل یوز ہوگا پھر میں پھینک دوں گی پھر ایک نیا وہاں سے اٹھاؤں گی یہاں پہ رکھوں گی اس کو کھول کے ایسے لیڈ لگا کے رکھوں گی کچھ کھول رنگ سے میشہ فریز میں رکھے ہوتے ہیں تھنڈے گیٹریڈ وغیرہ دجانہ پیتا ہے شوک سے جب وہ سپورٹس کرنے کے لیے جاتا تو یہ اس کے لیے میشہ فریز میں ایک دو ایک سرہ ہوتے ہیں ساتھ میں یہ کوئی جوس کے پیکس جو بچے لنچ کے طور پہ لنچ کے طور پہ تو نہیں لنچ کے ساتھ یا سنیکس کے ساتھ لے لیتے ہیں جب وہ سکول سے واپس آتے ہیں یہ ہوگی ہمارا سیکنڈ والا ڈرور اب بار ہی آ جاتی ہے جناب ہمارے تھرڈ ڈرور کی جو کہ ہے فریزر جو کہ ہمارا فریزر ہے فریز کا فریزر تو اس میں تو بہت کچھ چلائے لیکن یہ سارا ان آرڈر چیزیں ہیں کچھ بھی آرڈر کے بغیر نہیں ہیں یہ اس میں سارے چکن نگٹس بغیرہ ہیں کافی زیادہ بیگز آپ کو پتہ میں لے کے آتی ہوں تو میں باکسز میں رکھتی ہے پیکٹس میں رکھ دیتی ہوں یہ چیزیں کچھ پیزز یہ سارے پوری کی پوری لائن جو انڈ تک کہنا اس میں کوئی بارہ چودہ پیزے پڑے ہیں یہ سارے پیزے ہیں یہ وہ جو میں لے کے آتی ہوں رولز کے لیے وہ بھی میں اس کو فریز کر دیتی ہوں جو بیل کی آئس کریم اس کو بھی میں نے کھول کے رکھا ہوا تاکہ اس میں کوئی باکس کے لیے سے جگہ وہ زیادہ لے لیتے ہیں ہیدر بٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں لیکن آٹھ ڈیٹیل سے آپ کو یہ تو نہیں دکھا رہی کیا لیکن بس یہ دکھا رہی ہوں جب گروسری کر کے آتی تو چیزیں کہاں رکھتی ہوں یہ ہو گیا اس کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ یہ ساری میری فروزن چیزیں پڑی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا وزٹ کروایا تھا وہ ہے آئس کریم میں نے لاس ٹائم دعوت پہ بنائی تھی نا کلپی تو یہ اس کلپی میں سے بچھی ہوئی ہے اور یہ ایک نیا میں نے بنا کیا رکھا ہوا یہ والا وہ بھی پیزا ہے یہاں پہ پالک وغیرہ میں نے جو میں کیا کھرتی ہوں پالک یا جو ہرہ دنیا ہوتے ہیں ان کو میں فریز کرتی ہوں تو یہ ایسے میں فریز کر کے رکھا ہوتا ہے میں نے ہر چیز کو چلیں یہ ہو گیا یہ ڈیٹیل سے آپ کو یہ چیزیں دکھا دی ہیں میں نے یہ اب ہمارا فریج ہو گیا جی کمپلیٹ اور اب ہم جاتے ہیں ہمارے پینٹری کے طرف اس آپ کو لوگ ڈکھاتی ہوں اس کے لیے مجھے آن کرنے پڑے گی لائٹ تو یہ دیکھ لیں جناب ایسے میں رکھتی ہوں چیزوں کو یہ چیک کر لیں آرڈر میں یہ سارے ٹیشو باکسز وہ سب یہ میری پاس پڑی ہوتی ہیں آلویز آلویز ہم گھر میں رکھتے ہیں فرسٹ ہیٹ کیٹس وہ ہیں ہمارے پاس اور اس سائیٹ پر آجائیں تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں یہ میری کلیننگ بیسکٹ ہے جو میں باہر نکال لے تو کلین کرنے کے لیے اور یہ ٹوائلٹ پیپر نہیں ٹوائلٹ پیپر کیچن پیپر ٹاوولز پانی پوری اور کینڈیز ڈیفرن چیزیں یہاں پر پڑی ہیں ایزر آجائے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا رہی ہوں کہ ڈیٹیل تو میں آپ کو دکھائیے میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ آفٹر گروسری ہماری پینٹری پھر نظر کیسے آتی ہے ایسے نظر آتی ہے ہماری پینٹری بس آپ دیکھتے جائیں صرف اور صرف آپ دیکھیں اور کچھ نہ کریں یہ ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں ہماری یہ اب ہم آئیں گے تھرڈ کی طرف تو یہ ہمارے سپائسز کی بینز ہیں باسکٹس ہیں اور ساتھ میں کچھ سناکس ہیں کچھ چیدر نٹس وغیرہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں پاپکونز وغیرہ ہیں اور یہ میرے کیک رس جو میں کھاتی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے باکس میں ڈال کر رکھے ہوں تاکہ فریش رہے ہیں یہ ہو گیا جس تھرڈ والا اب میں آپ کو لے کے جاتے ہیں اور دکھاتی ہوں جی فورت والا فورت والا کچھ ایسے نظر آتا ہے یہ پینٹری میں جتنی بھی کلین کرتی ہوں پھر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس میں میس ہو ہی جاتا ہے لیکن اب الحمدلہ کافی زیادہ اچھی میں نے اس کو منیج کیا اور منٹین کیا ہوا میں نے ان کو یہ دیکھ لیں ایسے وہ آپ لاسٹ والا کیونکہ وہ فلور پہ بہت چیزیں تو یہ ہے جی فلور والا لاسٹ والا جو ہمارا ہے وہ یہ بن جاتا ہے چلے جی تو یہ ہے جی ہمارا پینٹری کا لک دیکھ لیں ایسے نظر آتی ہے ہماری پینٹری جیس وقت ہم گروسری کرتے ہیں کیونکہ آپ گروسریوں کیے تقریباً کچھ دن ہو گئے ہیں تو اب تو کچھ چیزیں کھائی بھی ہیں ان لوگوں نے بچوں نے بھی تو پھر بھی یہ ایسا اس کا ایک لک نظر آتا ہے چلے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کو دکھانی چاہیے لیکن میں بھول جاتی تھی آفٹر گروسری کے میں کو کیسے دکھاؤں تو آج مجھے کیاد رہا تو میں نے کہا نہیں میں بس ٹائم ہے تو میں یہ لگا دیتی ہوں ویسے تو تین چار دن ہو چکے ہیں گروسری کچھا زیادہ ہی ہو گئے ہیں آئی تنگ سیٹرڈے کو کی تھی ہم نے اور آج ہے جی ونزڈے چار پانے دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ میری گروسری کے بعد کچھن کیسا نظر آتا ہے اب میں آپ کو لے کے جاتی ہوں تھرڈ جگہ پہ جیلیں جی اب میں آپ کو لے کے جاتی ہوں فائنل جگہ پہ جہاں پہ میں اپنی گروسری کی ہی چیزیں رکھتی ہوں لیکن اس کے لئے مجھے گیا پھر لائٹ آن کرنے پڑے گی اندھیرہ ہو جائے گا دروائیس لائٹ آن ہو گئی تو یہ آپ کو پتا نا میری انٹری کلوزٹ ہے جس میں میں سارے اپنے رکھتی ہوں جاکیٹس اور میرا ہینڈ پیک اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے اس کا ویزٹ آپ کو کروایا تھا کچھ عرصہ پہلے بڑی ڈیٹیل ویزٹ کروایا تھا تو اگر آپ اس کو کھولیں گے یہ چیک کریں یہ جیکٹس دیکھ رہے ہیں یہ ساری جیکٹس ہیں میری اور نوید کی یہ صرف نوید کی اور میری جیکٹس ہیں اور کسی کی بھی یہاں پر جیکٹس نہیں ہوتی بچوں کی جیکٹس ہم نے لگ سے رکھی ہیں یہ میری اور نوید کی ہے جیکٹس اور اگر ہم اس کے یہاں پہ میرے بچے آ کے اپنے بیک پیکس رکھتے ہیں دو بچوں کی بڑے بیک پیکس ہوتے ہیں اور یہاں رکھنے ہیں واقعی دو بچے اوپر لے کے جاتے ہیں اس سائٹ پہ اگر ہم آئیں گے اس سائٹ پہ یہ چیک کر لیں یہ ہے جی ہمارا کورنر جس میں ہمارے آٹے ہمارے کول ڈرنگز اور ہمارے جوسس پڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کتنا میں نے پہاڑ بنایا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ پیکس یہ پڑے ہیں اور سات ماہ پیک ادھر پیپسی کا پڑائی کو کہ اتنا چھوڑا یہ ادھر نہیں آسکتا تو یہ ہے پڑے ہوئے چھ سات پیکس آٹے بھی میں لے کے ہمیشہ رکھتی ہوں آپ کو پتا یہی دکھایا کہ کل دو لے کے آئی تھی ایک یہ پہلے کا پڑا ہوا ہے اور ایک یہ بھی پورا ہے میں نے اس تقریباً تین چار دن ہفتہ پہلے کھولا تھا تو یہ ہی مقصد تھا آپ کو دکھانے کا کہ کل جو میں نے آپ کو دکھائی تھے ولاغ تو یہ جو کل چیزیں میں لے کے آئیں وہ اس میں ایڈ ہو چکی ہیں میں نے پروپر جگہ پہ رکھ دی ہیں ساتھ یہ بچوں کے پائیں ساتھ جوس کے باکسز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھنے یہ والے ہیں تو یہ جوسز یہاں سے ہم کھولتے ہیں اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں یہ جو بیچاری ہے کہ کلوتی سیون اپ پڑی ہے نا بڑی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں میں باٹلز نہیں لے کے آتی تو ہم نے ایک دفعہ ایک پیزا خریدا تھا تو اس پیزے کی ڈیل میں ہمیں یہ فری میں مل گئی تھی تو ہمارے گھر میں میرے گھر میں ٹن زیادہ پیے جاتے ہیں لیکن ان کو اچھا لگتا ہے کہ بس ایک اپنی ایک کوانٹیٹی کا پتہ ہے اتنی پینی ہے میرے بچوں کو یہ اس میں مزہ بھی آتا ہے اس کا فلیور بھی ان کو ڈیفرنٹ لگتا ہے ایڈ کروں ٹن پیکس رکھوں تو دیکھیں کسی دعوت میں شاید یہ رکھ دوں یا کبھی بچے اگر کسی مور میں ہوگی سیمنہ پھی نہیں ہے تو وہ پھی لیں گے تو یہ ہمیں فری میں ملی تھی تو یہ اس لئے یہاں پہ بیچاری پڑی ہے اور اس کو کافی ٹائم ہو گیا اور کسی نے بھی اس کو پیا نہیں ہے تو یہ کورنر میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ ہے اور باقی تو اب آپ نے دیکھی لیا اوپر جیکٹس یہ اوپر جیکٹس ہیں اور یہ نیچے ہمارا خزانہ ہے تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ ہیں تو بس نا اب یہ دیکھ لیں گھر صاف ہے اور اب میں وہ کلیننگ کمپلیٹ کروں گی اور یہی پہ لے لوں گی آپ سے اجازت امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج میرا یہ ولاغ جو آفٹر گروسری میرے کچن کا جو لک ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ دیکھنے میں میں ان کو چیزوں کو جس طریقے سے آپ رکھتے ہیں اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لئے معذرت لیکن انشاءاللہ سون وہ بھی آپ کو کروا دوں گی لیکن اس وقت تک آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے میں نے آج آپ کو یہ وزٹ کروا دیا ہے یہی پہ میں لے لوں گے آپ سے اجازت اور کروں گے اپنے ولاغ کو یہی پہ انڈ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ولاغ آپ نے انجوائی کیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آتے ہیں میرے چینل پہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نئے ولاغ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا دعا میں یاد ٹھیک ہے جی اللہ حافظ